اسلام علیکم ایویون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب حریت سے ہوں گے اور آج کی جو ہے ویڈیو وہ کچھ ڈیفرینٹس ہی ہے آج میں آپ سے شیئر کروں گی کہ ایک جیسے ریسٹورنٹ میں جو ہے وہ ایز ای شیف کیسے کام کیا جاتا ہے اور یہ میں جو کسی دوسرے ریسٹورنٹ میں نہیں ہوں ہمارا فیملی بزنس ہے ریسٹورنٹ وہاں پہ میں جو ہوں کام کر رہی ہوں آج کے دن یعنی کہ کبھی کبھی کرتی ہوں تو یہ تب کرتے ہیں جس دن ایک دن جو ہے وہ شیف کا آف ہوتا ہے اور اس دن ہم لوگ کیونکہ فیملی بزنس ہے اس لیے ہمیں خود ساتھ میں جو ہے نہ مل کے کام کرنا پڑتا ہے تو ایک اور ہیلپر ہے لیکن وہ آج نہیں آیا تھا جس کی وجہ سے جب وہ نہ آئے تو ہمیں خود سے کرنا پڑتا ہے کبھی میری مادر ان لاغ کرتی ہیں اور کبھی میں کرتی ہوں ہم مل کے کرتے ہیں کیونکہ میں نے بھی سیکھ لیا تھا مجھے بھی آتا نہیں تھا لیکن دیکھا تھے کیونکہ اوریڈی ہر چیز جو ہے یہاں پہ ریڈی ہوتی ہے شیف جو ہے وہ ریڈی کر دیتا ہے جس ہم نے آرڈر نکال نہ ہوتا ہے باقی سارا کام اس کا ہوتا ہے ساتھ میں یہ تندور والا ہے کیونکہ لوگ ڈون تھا لوگ ڈون کی وجہ سے یہ جتنا بھی یہ جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے جو حالات جا رہے تھے اس کی وجہ سے زیادہ جو ہے اب ٹو گو والا کام ہو گیا ہے ڈائن ان نہیں ہے وہ کلوز ہے لوگ ڈون تو ہتم ہو گیا لیکن اس کے بعد بھی جو ہے ڈائن ان کا کام ہتم جس موسٹلی جو ہے آرڈر وہ ٹو گو کے جا رہے ہیں کیونکہ ہم بھی آوائٹ کر رہے ہیں ہم لوگ خود نہیں بٹھا رہے تو اس لیے زیادہ کام نہیں ہوتا اور اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ جو ہے یہاں پہ جیسے آپ دیکھ رہے تھے جہاں سے میں ڈائر رہی تھی کھانا وہاں پہ سارا کچھ ساری جو ہوتے ہیں وہ ریڈی ہوتے ہیں پیچھے ایک بنا ہوتا ہے فریزر ساتھ جو بہت ایک روم جتنا یعنی کہ بڑا جیسے ہم یہاں پہ کہتے ہیں ایک بڑا بیڈ روم نا جیسے ہم ماسٹر روم کہت ہوتے ہیں اتنا یہاں پہ ایک فریزر ہوتا ہے وہاں پہ لگے ہوتا ہے سب کچھ یہاں پہ ہم نے صرف اپنے ضرورت کی گریویاں رکھی ہوتی ہیں جہاں سے میں ڈائر ہی تھی وہ ریڈی ہوتی ہیں اور جیسے جیسے آرڈر آتے جاتے ہیں ہم جو ہے اس کو پین میں ڈالتے جاتے ہیں ریڈی ٹو گو ہوتا ہے بس یہ پانچ دس منٹ میں جو ہے نا اس کو اچھے دیکے سے گرم کرنا ہوتا ہے اور چیکن سب کچھ میرینیٹ سب کچھ ہوتا ہے یعنی کہ الموسٹ جو ہے وہ چ پین میں جو بھی ہم نے تڑکا وغیرہ لگانا ہوتا ہے جو بھی سٹائل ہوتا ہے اسے کر کے جو ہے بس گرم کیا اور اس کو ٹو گو باکس میں ڈالا جتنے آرڈر ہو اس کے مطابق تو یہ دن جو ہے نا جیسے دن شیف کا آف ہوتا ہے اس دن اتنا بیزی بھی نہیں ہوتا سلو ہوتا ہے اس دن جلدی آرڈر جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں یہاں پہ زیادہ جو کام ہے وہ تندور کا ہوتا ہے کیونکہ وہ ٹف کام ہے اور یہ تو بالکل نہیں مجھے آتا اور اس میں کیونکہ آپ کو پتہ یہ ہے وہ نان لگانا یہ کرنا وہ مشکل کام ہے یہ تو گھر کی طرح ہم نے بس اوپر کھانا رکھا یہ دو تین آرڈر جو اگر آج ہیں تو وہ ایک بڑے پین میں ڈال کے موسٹلی ہمارا جو ہے وہ زیادہ چکن دکہ مسالہ جو ہے وہ بہت جو ہے اس کا اس کے آرڈر جاتے ہیں اور کیونکہ ہر ایک ریسٹورنٹ کے اپنی جو ہوتی ہے نا سپیشلائز ایک ڈیش ہوتی ہے اور ہمارا چکن دکہ مسالہ یہ ہے جی میٹ پال میٹ پال بھی آرڈی ہے ریڈی ہیں اور اسے کہتے ہیں ہ ملائی کوفتہ ٹھیک ہے یہ ہے ملائی کوفتہ اور اس کے بھی آئی تینگ یہ دو آرڈر ہیں کیونکہ ایک آرڈر میں چار پیس ہوتے ہیں ملائی کوفتہ کر دو یہ دو آرڈر ہیں اور یہ بڑے پین میں اس کے ساتھ ڈالی اس میں یہ ڈالا اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ تو ہم آپ کو نہیں بتا سکتے نا اور ساتھ میں جتنے جو جو آرڈر ہیں اور یہاں پہ جو ہے اس کا ساتھ آرڈر ریڈی ہو رہا ہے اوپر یہاں پہ آرڈر لگائے جاتے ہیں ساتھ ساتھ جو ایک مشین کے ذریعے پنچ کیا جاتا ہے وہ سارے آرڈر آتی ہیں اور لائن ماز لگائے جاتے ہیں اور اسی پھر جیسے جیسے ون ٹو ٹری آرڈر آتی ہیں اس طرح ان کو ریڈی کیا جاتا ہے یہ ہے کہ یہاں پر ایک پہلا آرڈر رکھا گیا ہے پھر دوسرا آرڈر ہے جو پہلے آرڈر آیا ہے اسے کمپلیٹ کیا وہ ریڈی ہے یہ سیکنڈ آرڈر ہے اور اگر آگے کوئی نہ ہو یعنی کوئی بیزی ہو تو اگر پیچھے کام ہتم ہو جائے تو پھر آگے آکے ہم خودی پیک کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ کو بتایا ڈائنین تو بند ہے اور ٹو گو کی جا رہا ہے اس لیے اس موسلی کام خودی کر لیتے ہیں اور اس طرح جی بس پیک کیا اور پھر جو لینے آئے ان کو آرڈر دیا بس یہ کام ہوتا ہے اور انجوائے کرتے ہیں لگتا ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگے تو اسے پسند کیجئے گا اللہ حافظ